موسیقی 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 میڈیکل فیلڈ میں ڈاکٹرز کی کافی شورٹیج ہے شہروں میں اب شورٹیج ہونے لگی ہے پہلے شہروں میں شورٹیج نہیں تھی اب شہروں میں شورٹیج ہے ڈاکٹروں کے پاس اگر آپ جانکس پہ جائیں تو آٹھ آٹھ نونو گھنٹے کی ویٹ کنگیں موجود ہے اس کے علاوہ جو اچھے ڈاکٹرز ہیں ان کی اپوائنمنٹ کی ویٹنگ لیس تین سے لیکن چھے مینے تک کی ہے تو یہ تنی شورٹیج اور آوٹ پیشنٹ دپارمنٹ چلے جائیں آپ پبلک سیکٹر میں تو ویٹنگ لیس بہت ہے کیونکہ وہاں پہنچ سکتے گھریب آدمی جو ایسے ادارے ہیں جو غریبوں کی خدمت بھی کرنا چاہتے ہیں ایٹ لو کسٹ ایٹ افورڈیبل ریٹس کہ بھئی ٹھیک ہے جو اس علاقے کے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں تو ان میں آپ دیکھیں تو ریزیڈنٹ میڈیکل افیسٹرز ہیں ان کی شورٹیجیں اچھا فیمیلز تو میں نے کہا اجازت دیں گے تو وہ پرکٹس کر سکتے ہیں ہم نے نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا سوشل سکچر ہے اس کی بھی ہم ریسپک کرتے ہیں تو اس لئے مجھے یہ سولیشن نظر آ رہا ہے دوسرا سولیشن مجھے یہ نظر آ رہا تھا کہ کم از کم اگر یہ سردست نہیں کیا جا سکتا ہے تو کم از کم لیڈنگ یونیورسٹیز جو پاکستان کی ہے اس کے وائس چانسورز بیٹھیں اور اس کے پر غور خوض کریں اور اس کا سولیشن نکالیں پاکستان کے سر یہ سہرہ ہے کہ ہم نے ہیپٹائٹس ٹیوبکلوس پولیو ہم نے خوب اس میں چوکیوں چھکے مارے اور پولیو پتر ہم نے پہلے ہی بات کی لیکن ہیپٹائٹس جو ہے وہ اوٹ اف کنٹرول ہے کیونکہ وہ وارٹر سے پھیل رہا ہے اور ہیپٹائٹس سی ہے وہ جتنے ہماری انہائیجینک اور کلوز فیملی لیونگ ہے ہیپٹائٹس سی آٹ اف کنٹرول ہیپٹائٹس بی تو خیر بلکل ہی بے قابو ہے اور ٹیوبکلوسز تقریباً بے قابو ہے جی بلکل ملہا وہ ہی ہم سیونٹیز کی لیول پر واپس آ گئے ہیں اور اب ہماری جو ڈرگز ہیں وہ بھی کام نہیں کرے کیونکہ ہم نے سٹرین بھی جو ایمیون ہو چکا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے ہم یہاں کیوں پہنچے سال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہیپٹائٹس کے اگر بات کریں تو واتر این سینٹیشن کی وجہ سے جو ہوتی ہے وہ تو ہیپٹائٹس اے ہوتی ہے اے این ای جی فورچنٹلی وہ مائل ڈیزیز ہے مائل ڈیزیز ہے لیکن اس کے باوجود اگر طالف لائف نہیں تو طالف ہیلتھ تو لیتا ہے بیکل کہ ہیلتھ ازر تو ہے ہی وہ بہت بڑا ہیلتھ ازر ہے اور بچوں میں مردوں میں بھی اس سب میں ہوتا ہے لیکن انہائجینی کنڈیشن کی وجہ سے جو ڈیزیز ہوتی ہیں اس میں واتر بورنڈ ڈیزیز میں یہ بھی آ جاتا ہے تو ہمارے واتر بورنڈ ڈیزیز میں ٹائفوئیڈ بھی ہے ٹائریا بھی ہے وچیز ای میجر کلر آف چلن اور ہیپٹائٹس ہے اگر پاکستان ہیلتھ پر منیمم پاسیبل سپینڈ کرنا چاہتا ہے دوسرے غریب ممالک کی طرح کہ من پرسن سے زیادہ کبھی سپینڈ نہیں نہیں کیا تو اگر منیمم خرچ کرنا ہے تو آپ اس میں خرچ کریں جس میں آپ کا بیسٹ ڈیویڈنڈ ہو بیسٹ انویسمنٹ بیسٹ انویسمنٹ آپ کا جو ہوگا وہ واتر ان سینیٹیشن میں ہوگا سپریڈ کم ہوگا ملہ علاج سے بہتر ہے کہ ہم پھیلائیں کم اس کو واتر ان سینیٹیشن میجر ہے کیونکہ ہمارے ہیں جو سینیٹیشن کا اگر ہم شہروں میں بھی دیکھیں تو ٹوالٹس اویلیبل نہیں ہیں اور فلوئنگ ٹوالٹس کا تو کوئی ناپید ہیں گاؤں میں اور اس کے علاوہ جو پانی ہے آپ کے پاس جو ٹیپ میں پانی آتا ہے آپ کبھی وہ ڈرنکیبل تو ہے ہی نہیں آپ کو پینا ہی ہے تو اس کو بوائل کرنا پڑے گا یہ تو شہروں کا حال ہے اب گاؤں میں تو ظاہرے کے خواتین جائیں گی کہاں نہر یا ندی کے کنارے پہ وہاں سے جا کے اپنے پانی لے آنگی تو اس کی قوالیٹی وڈرنکیگ کیا ہوگی قوالیٹی وڈرنکیگ کیا ہوگی کہ وہ پی سکتے ہیں یا نہیں پی سکتے ہیں وہ ظاہرے کے ہے اب ان کو ایڈکیٹ کریں کہ اس کو عبال کی پنانا ہے لیکن عبال کے لیے اندھن نہیں ہے اندھن نہیں ہے تو اتنا ایکسپنسیو تو یہ سٹیٹ کی جو رسپونسیبیلٹی ہے کہ تو سپلائی اکلین وڈرنکی پوپلیشن 60 years after the independence you are not independent from the waterborne disease achah polio is a waterborne disease by the way okay typhoid is a waterborne disease یہ تین major disease وہ ایک ہی اس میں control ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنی پوپلیشن کو clean water supply کریں جو ممکن نہیں ہے اس وقت یا ہون ہی گا ہمارے پاس کان کانسی diseases جو آپ کے لیے آپ کے لیے آپ کے لیے ہمارے پاس کانسی diseases آپ کے لیے آپ کے لیے آپ کے لیے آپ کے لیے ہمارے پاس کانسی ڈرنکی پتا ہے ہمارے پاس کانسی ڈرنکی پتا ہے اور تباکلوسیز ہے ڈیریا is a major killer of children نیمونیا is a major killer of children اور یہ spread ان کا ٹھیک ٹھاک ہے ہمارے ٹھیک ٹھاک ہے اور ایڈلز میں آ جائیں تو میجر کلیرز میں آپ ہارٹ ڈیزیزیزی آ جاتے ہیں ڈیابیٹیز آ جاتا ہے جس کا تعلق بھی quality of life سے quality of life سے بالکل quality of life سے کہ quality of life کی اگر ایڈکیشن population کو ملے تو یہ ڈیزیزیزی پریونٹ کی جا سکتی ہے ہیلتھ ایڈکیشن ہیلتھ ایڈکیشن ہیلتھ ایڈکیشن پہ فوکس بھی نہیں ہے اور بیسک ایڈکیشن لوگوں میں اب دیکھیں لیٹرسی ریٹ جہاں 50% ہے بیسک لیٹرسی جو ہے 50% ہے تو اس کے بعد ہیلتھ ایڈکیشن آپ سوچیں کہ 10% بھی نہیں ہوگا سر جب یہ آپ مین شہروں سے باہر نکلیں لیکن اگر آپ شہروں میں بھی دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایٹیز میں جو ہم پاکستانی کے فیزیکل سائز تھا وہ 2010 میں وہ سائز نہیں ہے نہیں ہے جپانیوں نے صرف امریکی گوشت کھا کھا کے ایک سے دو جنریشن میں اپنا قط تقریباً ڈیر دو انچ بڑھایا ہے ہم نے گھٹا لیا ہم نے پانچ چینج کم کیا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن ایسے نظر دوڑائیں آپ تو سوال چھے فوٹ کے لوگ اب کم ملتے ہیں وہ ہائٹ کم ہوتی جاری ہے ہم مال نیوٹریشن ہیں آئوڈین ڈیفیشن ہیں ام آ رائٹ بلکل صحیح تو ایک تو مال نیوٹریشن مال نیوٹریشن مینٹ لگتا ہے مال نیوٹریشن ہے ساتھ میں the quality of food ایک زمانہ تھا آپ بہار آرام سے کھا پی سکتے اب جس پانی کا ذکر کیا وہی پانی وہ کھانا پکا رہا ہے اور جو ہماری ویجٹیبل چکن جتنی ہماری پروڈیوس ہے اس کی قولٹی بھی اس کی قولٹی بہت کمپروائز ہوگی ابھی کس منسٹری کے ذمہ داری آتی ہے منسٹری فور آتی ہے ہلتھ آتی ہے کوئی بھی نہیں آتی قولٹی کے بعد اس میں دیکھیں کچھ تو کوڈینٹ دونوں کو کرنا پڑتا ہے اس میں فورڈ این منسٹری اف ہلتھ دونوں آ جاتا ہے اور منسٹری آف ووٹرین پاور بھی آ جاتا ہے کیونکہ ورس اپلائی تانی ان کا انہی کا ہے تو تھی ونڈو آپریشن ہے جی تھی ونڈو آپریشن ہے اور یہ دیکھیں کہ مل نوٹریشن اس وقت آپ اس وقت جو 2011 کا نیشنل نوٹریشن سروی آ چکا ہے اس میں آپ دیکھیں تو بڑی فرائٹنگ سیچویشن ہے کہ خواتین میں اور بچوں میں جو سٹیٹ و مل نوٹریشن ہے وہ بڑا فرائٹنگ ہے آپ چاروں پروینسز میں اور سندھ میں تو بہتی خراب سیچویشن ہے اتنا مل نوٹریشن ہے اور مل نوٹریشن is the central cause of all the diseases کیونکہ مل نوٹریشن مل نوٹریشن مل نوٹریشن مل نوٹریشن مل نوٹریشن آپ یہ کہہ ستے ہیں کہ اگر ایک ہیلڈی بچے کو نیمونیا ہوا تو وہ ٹریٹمنٹ سے صحیح ہو جائے گا اور مل نوٹریش بچے کو نیمونیا ہوا تو اس کو جان کا خطرہ ہے کہ اس کی دیتھ ہو سکتی same for measles and tuberculosis and ڈینگی میں بھی آپ کی میریٹی ہے تو وہ ڈینگی میں تو tuberculosis can kill the child اگر وہ مل نوٹریش ہے تو ایڈلٹ اگر مل نوٹریش ہے اور اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے ویلڈریش ہوا تو علاج موالی سے تھوڑا تھا بہتر ہو سکتا ہے تو مل نوٹریشن is the central issue اور ہماری مل نوٹریشن بجائے کم ہونے کے بڑھ رہی ہے لوگ سمجھتے ہوں کہ مل نوٹریشن جو ہے وہ ایفریکا کا ایشو ہوگا لیکن ایفریکا میں نوٹریشن سٹیٹس اتنی بری جتنی پاکستانو اور ایشن کنٹریز میں اور ہم اگرکلٹرل ملک ہیں اور ہم اگرکلٹرل ملک ہیں نہ صرف اگرکلٹرل ملک ہیں بلکہ آپ پیچھے چلے جائیں پیچھے چلے جائیں تو آپ بیفور پارٹیشن بیفور انڈیپننس آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ جس حصے میں ہم رہ رہے ہیں یہ حصہ this was called the granary of subcontinent پھیک this was the granary of subcontinent یعنی اس وقت جو بنگلہ دیش اور انڈیا ہے اس کو یہ حصہ کھلاتا پہ لاتا تھا